عورت کی بے بنیاد اور تباکن خواہشات پکڑ کر دبا دو جب اسے یہ احساس ہوگا تو وہ تمہاری عاشق ہو جائے گی مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاتے مر جاؤ کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو شریف عورت جس سے ایک بات جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال کبھی نہ لائے گی رشتے توڑنا بہت آسان ہے اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے در گزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے ورنہ رشتے ختم کرنے کا پشتاوہ آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سڑھی سے اتنا زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا چھوٹا موٹا سمجھوتا یعنی کمپرومائز زندگی آسان کر دیتا ہے مگر عمر بھر سمجھوتا انسان کو تھکا کر ہر کسی سے بے زار کر دیتا ہے لوگوں کے مطلب کو ان کی محبت سمجھنے کی غلطی کبھی مت کریں ورنہ وقت ایسا تماشا مارے گا کہ آپ اپنے آپ کو بھی پہچان نہیں پائیں گے زندگی کیا چیز ہے کیسے ہاتھ سے نکل جاتی ہے وقت کیا چیز ہے رکتا ہے تو رک ہی جاتا ہے چلتا ہے تو پیوں پر بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ دھوکہ دے کر آپ کا دل توڑ کر آپ سے رشتہ توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائے اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے اکیلے رہنا بھی بری عادت میں آتا ہے مگر جب اکیلے رہنے کی عادی ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیتے ہیں آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے نہ اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنائے جائے یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی اگر مرد آپ سے بار بار معافی مان کر آپ کو منا رہا ہے آپ کے غصے کا برا نہیں منا رہا یقین جانیں آپ بہت خوش نصیب ہو مرد اس عورت سے ہاتھ جوڑ کر محبت کی بھیق مانگتا ہے جو عورت اس کے ہاتھ نہ آئے